السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں نام اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صاحب الماما تو آج میں آپ کو کچھ سبا کا موض باتیں بتاؤں گا ایک مرتبہ جات موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ یا اللہ اگر کتنا اچھا ہوتا اگر چار چیزیں ہوتیں اور چار چیزیں نہ ہوتیں زندگی ہوتی موت نہ ہوتی جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی اور دلوت ہوتی تنگدستی نہ ہوتی اور صحت ہوتی تندرستی ہوتی برماری نہ ہوتی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر موت نہ ہوتی تو میرا جیدار کون کرتا یعنی مجھے کون دیکھتا جو ہم سب اللہ پاک کو حشر کے میدان میں دیکھیں گے کیا ہوتوارے دن تو وہ مرنے کے بعد ہی دیکھیں گے جب موت آئے گی جب ہی دیکھیں گے کیونکہ اگر موت نہیں ہوتی تو پھر ہم دنیا میں رہتے تو پھر اللہ پاک کو کس طرح دیکھتے تو اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر موت نہ ہوتی تو میرا جیدار کون کرتا اور اگر دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون دیرتا یعنی کہ اگر دوزخ نہ ہوتی تو صرف جنت ہوتی تو سب لوگ کسی ہو کوئی فکر ہی نہ ہوتی سب لوگ گناہوں میں امطلع ہو جاتے اللہ پاک کی نا فرمانیان کرنے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی دوزخ ہی نہ ہوتی کوئی عذاب ہی نہ ہوتا تو سب لوگ کہتے ہیں ہم نے جو جنت میں ہی جانے ہم اس سے اچھا ہم لوگ گناہ کر لیں تو اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر دوزخ نہ ہوتی تو پھر میرا حضاب سے کون ڈرتا اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تنگ دستی نہ ہوتی تو پھر میرا شکر ادا کون کرتا یعنی اس لئے پہتا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ مار آ جاتا ہے لوگوں کے پاس تو وہ پھر اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تقبر کرنے لگتے ہیں اور آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور اللہ پاک کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتے ہیں اللہ پاک سے مانگتے نہیں ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اکثر جو لوگ ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہتے ہیں ورنہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر تو قبر بھڑ جاتا ہے اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہتے ہیں حالانکہ ہونا ہے ایسا چاہیے کہ سب کو شکر عطا کرنا چاہیے تو اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تنگ دستی نہ ہوتی تو میرے شکر عطا کون کرتا پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر بیماری نہ ہوتی تو پھر مجھے یاد کون کرتا اس سے بتاہتے ہیں کہ اگر جب بھی بیماری آئے تو ہمیں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں لیکن ڈاکٹر کیوں پر یقین نہ رکھیں یہ سوچیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس آئے ہوں میں دوائی لوں گا تو میں دوائی پی کہ اللہ پاک کیوں گا ہم سے صحیح ہو جاؤں گا اور جیسے ہماری آئے تو سب سے پہلے صدقہ آجیں اور نماز پریں اور دعا مانگیں یعنی کہ اللہ پاک کو یاد کریں کہ اللہ پاک کو یاد کریں گے تو جب بھی ٹھیک ہوں گے ہاں دوائی بھی لکے آئے دوائی پیئیں اور پھر یقین رکھیں کہ میں امان دوائی پیئے اور میں اللہ پاک سے دعا مانگوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ